ملتخبین المنتجبین خلان اللہ و لا آدائہ مجمعین من یوم اداوتہم الہ یوم تیر رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلو لقدتا من لشانی یفقہو قولی ناود علیم مظہر العجائب تجدوہ اونن لکف نوائب کلوہم من وغم من سی انجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علیم بے علی شلوات بلند آواز کے ساتھ نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے حیدری حسینیت زندہ یادید یادید مردہ نارا اے ولایت نارا اے سلوات اللہ بسم اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں جن بزرگوں کے اس حال سواب کی مہدی سے مالک انہیں کروڑ کروڑ سکون ادا فرمائیں عزیز تنویر شاہب اور ان کے عزیزوں دوستوں بھائیوں بزرگوں کی نوکری آل محمد سرکار کے دربارہ قبول ہو ملکے دعا کرو اس دربارے زیوکار سے کوئی خالی نہ جائے ماں و بہنوں گیٹیوں کے پردے سلامت رہیں توکیر حسین صاحب کے لیے دعا کرو مالک حسین بادشاہ کے عصقر کا صدقہ ہونے اولادِ نارینات جس جس مومن نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے سب کی دعائیں پوری ہو میں سب کی دعائیں نہیں جانتا میرے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واقعہ سن جائے مالک حیشہ زادہ بھائی اپرار بھائی نشار اور دیگر اہبات کی تمام شریح آجات پوری فرمائے جس جس نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے اس کی دعا قبول ہو سب سے بڑی دعا ہے آمین ضرور کہنا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہوئے ہیں اس مشکل دور میں ہمارے وارث حقیقی کا جانتا ہے فرما ایک بار مل کے حاجی فرمان علی صاحب حاجی مردان علی صاحب حاجی علیتہ ہمشیرہ حاجن برکر بی بی ماسٹر شبیر حسین اور دیگر مرہومین کے لئے سورت مفاتح بسم اللہ الرحمن سرات اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہ اللہ صلی اللہ سارے صلوات مل کے پر اللہ 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 برائق شنودی امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات اللہ 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 تسی تھوڑا تھوڑا کے لئے ہندے بھائی تسی ساری پہنچ ساتھ بندے تھے تھوڑا مہربانی کرو تو آٹا بہت شکریہ میجلے سے جب بیٹھتے ہو درہ ماحول بن جائے گا تھوڑا نیڑے آ دوں نعرے تکبیر اللہ اللہ یقین انہاں آپ دن بھر کے تھکے ہوئے تو ہیں لیکن میں بھی سفر کر کے آپ سے دعا لینے کے لئے آئے ہوں نعرے تکبیر اللہ اللہ نعرے رشالت راست اللہ نعرے رشالت راست اللہ نعرے حیدری حیدری علی کے عشق کا ایک یہ بھی موجزہ دیکھو علی کے عشق کا ایک یہ بھی موجزہ دیکھو بشر کو اپنی قضاء پر بھی اختیار آئے پوڑے باست کوئی یوکھا لفظ نہیں بولیا بشر قضاء اختیار کوئی نوع لفظ نہیں گبرا کے سنو جڑے پندر سن سکتے بولو علی کے عشق کا ایک یہ بھی موجزہ دیکھو بشر کو اپنی قضاء پر بھی اختیار آئے اور سناہ قبر میں حیدر ضرور آتے ہیں اگر یہ موت ہے پھر موت بار بار اگر ہیدر آت تسی جیو آت تسی جیو جی مائن آکر جی مائن آکر جی مائن میں تو سمجھ جی تھاک گئے ہوگی سچی موچی میں سمجھ جی تھاک گئے انہیں تو میرا ہاں لے گئے آس میں بڑا سا فر گئی تھا علی کے علی چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر ہیدر علی علی کے عشق کا ایک یہ بھی موجزہ دیکھو علی کے عشق کا ایک یہ بھی موجزہ دیکھو مشر کو اپنی قضاء پر بھی اخت آرہ ہے اور سنا قبر میں حیدر ضرور آتے اگر یہ موت ہے پھر موت بار بھائی گواہ رہنا ویڈیو ہندی بھئی چار مصری آکھی بڑے دن ہو گئے تے قدرتی میرے سامنے میں اسلام کرنے لگا کوئی مصری نکل آئے لیں جدو دے میں آکھ نے کم از کم پندرہ سولہ دن ہوگا بھائی جن تیاج پہلی باری پڑھنے لگا ضرور لینا مساجد میں نام حیدر کا بولو بولو میرے نال بولو جن سمجھ یہ گھر میں ضرور لینا مساجد میں نام حیدر کا ضرور لینا مساجد میں نام حیدر کا چوتھے مصرے پہ دل مجبور کر دے بولنے پہ تو علی والے یوں بولنا میرے سفر کی قیمت اسی پہ ہو جائے ضرور لینا مساجد میں نام حیدر کا ولی کے گھر میں کوئی بات تو ولی کی کرو اور نجات کا یہی نسخہ ہے یاد کر لینا نماز اس کی پڑھو بندگی علی کی حیدر 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 تحرکا شاہر تحرکا شاہر حتنین کا بابا نکمبر کا مالا ہم سب کا مالا سراجون کا مالا دمس کا لندر قابے کا گاہر تستاری کا مالا حیدر 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 ماشاءاللہ مینوکر ضرور لینا مساجد میں نام حیدر یہ قطن کوئی علجنے والی بات نہیں ہے موجودہ دور میں کم از کم علی وری اللہ کوئی علجنے والا موضوع نہیں اس پہ علجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ سوال ہی عجیب ہے کہ ایسا زمانہ بھی تو گزرا ہے کہ کسی زمانے میں علی وری اللہ نہیں پڑھا گیا وہ تقییہ کا زمانہ تھا اس زمانے میں اور اس زمانے میں فرق تھا مجھے پتا ہے میں ایک مشکل بات کر رہا ہوں تقییہ شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے انخار پہ ایمان کا خطرہ ہو اور اظہار پہ جان تقییہ شریعت میں اس عمل کا نام ہے جس کے انکار پہ جان کا خطرہ ہو اور اظہار پہ ایمان کا خطرہ اس عمل کا نام ہے تقییہ علیہ عنہ علیہ عنہ علیہ کی سڑک پہ چل کے ہم تک آیا جس دور میں علیہ عنہ نہیں پڑھا گیا اس دور میں ہاتھ میں انگوٹھی کو ہی رکھنے دیتا تھا ہاتھ میں انگوٹھی رکھنے پہ قتل ہوتا تھا خوبصورت داڑی پہ قتل ہوتا تھا چھوڑی حرمان رحیم علی والا پڑھے گا انچی آواز میں کنوت علی والا پڑھے گا علی والے کی پیشانی چھوڑی ہوگی علی والے کا چہرہ خوبصورت ہوگا اور اس دور کی نشانی ہے تم آج چیک کر لو آج کی اسمبلی میں دیکھ لو عمل والے کتنے ہیں آج آج چیک کر کیسے کیسے مو ہیں وہ یاد ہے نی تمہیں ایک دفعہ تھا کہ حد ہے کہ اسمبلی میں پہنچنے کے لئے تو حد ہے کہ اسمبلی میں پہنچنے کے لئے تو مل نے بھی مجلس کو عمل مات لی ٹھیک ہے نی تو یہ کوئی الجھنے والی بات نہیں ہے اس دور میں اگر اس دور کے بزرگ پڑھتے تو آج کی نسل ہوتی نہ اس دور میں ہمارے بزرگ تحتیغ ہو جاتے آج جہاں ہمیں اور دھر ساری عبادت کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہوا ہے وہاں ہم اس عبادت سے گریز کیوں گئے وہاں اس چار مصرے میری مرضی کے سن لو سلام بھائی کی حکم کا بہت شکریہ آپ اس مشکل وقت میں بیٹھ گئے یہی آپ کا احسان ہے اوپر سے چار مصرے میں اپنی مرضی کے پڑھتا ہوں دربار سجا ہوا تھا مامون کا ہے توجہ یہ عجیب و وریب نام تھے میرے کمر ویٹا توجہ کر لی جن دے رہ جن دے آپ پتا نے کتنے خطے بلے نیڑے محمد بھونگ دے نے ہو رکی محمد پتر دے نہیں ہوں تو مامون کا دربار سجا ہوا تھا اور اپنے وزیر وزیروں کو بھلا کہ یار مجھے کوئی ایسی ترقیب بتاؤ میں بیس منٹ کی نوکنی میں ایک لفظ بھی میرا ضائع نہیں ہوا اس توقع پہ کہ مجمع میرے مزاج کا ہے ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں بھائی جن توجہ کیجئے گا آپ چہرے جن سے مجھے یقین ہے وزرگ مہربانی کیجئے گا ضرور بولیے گا شیعوں کے امام کو راستے سے سارے نوکر علی دے ہائے دری مولا عزیز تنویر کی اس کے بھائیوں کی اس کے وزرگ کی نوکری قبول فرمائے بڑی مہربانی تم جسے راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہو شریعت میں راستہ ہی ہوئی ایک وزیر نے کہ ایک ترقیب بتاتا اگر عمل کرو تو کام لمحوں میں ہو جائے گا اس نے کہ بتاؤ اس نے کہ افریقہ کے جنگلات سے چالیس شیر مگو انہیں کم از کم دس دن چڑیا گھر میں بھوکا رکھو عربی میں برکت اس سبا کہتے ہیں چڑیا گھر کو گیار میں دن شیروں کے مولا کو بلا کے ان سے کہو جی آپ یہ شیر ہیں دیکھ دیں ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں مولا کو چڑیا گھر لے جاؤ زندان بان سے کو زندان کا در کھول دے جملے کا مزہ یقینا شاہ پر تک رہے گا مولا کو لے جاؤ چڑیا گھر لے زندان بان سے کو زندان کا در کھول دے چالیس بھوکے شیر ہیں درندے ہیں ہیوان ہیں وہ چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے درندے کو کیا پتا امام کون ہے بڑی دیر کیتی تسان درندے کو کیا پتا امام کون ہے اب جو لوگ منطق جانتے ہیں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ شاہ ہے جس پہ کوئی بندہ نہ بولے مجھے دکھ ہوتا ہے جملہ زائنہ کرنا درندے کو کیا پتا امام کون ہے یا جسے امام کا پتا نہ وہ درندہ ہے شیر مگوائے گئے چالیس شیر دس دن بھوکے رکھے گئے گیار اگر دن میرے مولا کو زحمت دی گئی مولا تو آپ تکلیف کریں چڑیا گھر چلیں دیکھ دیں پتا نہیں کنی دیر سواد لینے ہی تو ہم گا سمجھ آگئی بھرے دربار میں مامون کی آنکھ ہمیں آنکھیں دال مولا فرماتے مامون تم لوگ بھی نسل کا خیال لگتے خیال آئے 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 ساکر صاحب سردی کا ملک گرور درندہ ہے بھرماتے مامون تم لوگ بھی نسل کا خیال رکھتے ہو کہتے ہیں مولا کبھی کبھی جانور جو ہوئے کبھی کبھی کہیں جانور جو ہوئے خرید خیال تو رکھنا پڑتا ہے اچھا اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھ چل میرے شاہ مولا کہاں چڑھی ہے مولا کیوں درندہ نہیں لینے شیئر نہیں لینے مولا لینے تو میں کیوں جاؤں اور تو آپ کو دیکھنے میں دیکھوں گا تو میں بتاؤں گا کسے غلطے ضائع نہ کرو میں دیکھوں گا تو میں ہی بتاؤں گا کسے کوئی ہوگا تو میں اسے بتاؤں گا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں اسے لے لو اسے رہنے تو نہیں مولا میں تو نہیں جاتا جنگل کے درندے ہیوان پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہو ویسی درندہ درندے کا دشمن ہوتا خواڑی مرضی ہے خواڑی مرضی ہے ویسی مولا درندہ درندے کا دشمن ہوتا ہے تو جنگل کے ہیوان درندے ہیں پتہ نہیں کتے دن کے بھوکے ہو تو بابا آپ جائیں میں نہیں جاتا فرمایا پھر میں بھی نہیں جاتا مجھے تو کوئی کام نہیں کام تو تجھے اگر نہیں لینے میں نہیں جاتا نہیں مولا لینے تو فرمایا پھر چل کہتے مولا ایسا نہ کریں میں چھڑیا گھر کی چھت پہ چلا جاؤں ایسا نہ کریں میں چھڑیا گھر کی چھت پہ چلا جاؤں میں اوپر سے دیکھتا رہوں گا جس کے بارے میں کہیں یہ ٹھیک ہے میں لے لوں گا اس کے بارے میں آپ کہیں ٹھیک نہیں نہ لوں نہیں لوں گا فرمایا چلو یوں کر مولا چھڑیا گھر میں داخل ہوئے یہ چھڑیا گھر کی چھت پہ وزیر مشیر فوجی سپائی مہرر مورخ سب کو لے کے چھڑیا گھر پہ چھت پہ مولا چھڑیا گھر داخل ہوئے واللہ بللہ سمت اللہ شرعی قسم گھاروں میں ویڈیو ہو رہی آنکھیں نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے نہ پڑا ہو پھر بھی کوئی نہ بولے تو وہ جانے اور میرے مولا جانے جو ہی مولا چھڑیا گھر میں جنگل کے شیر سیدھ ہے اللہ کے شیر کے قدموں پہ کوئی تلوے چاٹ رہا کوئی پہنچ رہا کوئی بوسہ لے رہا ترمیان میں بیٹھا ہے انسانیت کا کعبہ شیر اپنے حج میں مصروح ترمیان میں بیٹھا ہے انسانیت کا کعبہ اور شیر اپنے حج میں مصروح سر اٹھایا میرے مولا نے وزیر مشیر فوجی سپاہی محرر مورخ سب کی موجودگی میں حال عفظ یہ ہے اس کی کاتو تو لہو نہیں بطن سرد چیرہ زرد آنکھ اوبل کے بہر زبان بہر نکل رال بہر یہ زبان سے کپ کپ تاری ہے بطن پہ سر اٹھایا میرے مولانے میں ممبر پہ 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 اعلان کروں جب تک جیو اس جملے کا نشہ بھول جاؤ تو پھر میں آل محمد سے عقیدہ لیے ہی نہیں ہے کابو رکھنا اپنے آپ پہ دل پہ ہاتھ رکھو دل بولے موسے بولنا دل نہ بولے نہ بولنا سر بھائی میرے مولانے فرماتے مامون یہ سارے شیر ٹھیک ہیں خرید لو اور قیامت تک یاد رکھنا جو ہمارے پاؤں پہ سر رکھ دے اس کی رکھ 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 حیدری 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 مامون یہ سارے شیر ٹھیک ہیں خرید لو اور قیامت تک یاد رکھنا جو ہمارے پاؤں پسا رکھ دے جو 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 ہمارے پاؤں اور جو نہ رکھے جو ہمارے پاؤں پہ سر رکھ دے اسی لئے تو میں نے کہا تھا کہ یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں میرے چار مسئلے ہیں کہ یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلسا ہے ایک تو پل میں سبھی مشکلیں ٹل جاتی ہیں دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چاہتے سارے بھولو سارے حلالی سرمات مامون یہ سارے شر ٹھیک ہیں خرید لو اور قیامت تک یاد اکھنا جو ہمارے پاؤں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ٹھیک مولا میں لے لوں پتہ نہیں کیا آئی میرے مولا کے دل میں فرمات ہے آجا آجا مولا کہا یہاں جہاں میں بیٹھوں مولا میں کیسے آجا ہوں آپ تو چلو امام میں آئے 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 گل تہی سمجھانا لیسی یار جی تو دیر کر دیتی مولا میں کیسے آجا ہوں آپ تو چلو امام ہے آپ کو کچھ نہیں کہتے درندے ہیوان مجھے تو کھا جائیں گے فرمائے نہیں آجا میں امام ابن امام مصوم ابن ولی ابن ولی منتخب برگزیدہ ابن برگزیدہ تجھ سے وعدہ کرو اتنے لوگوں کے سامنے آجا جب تک جب تک میرے پاس بیٹھا رہے گا یہ درندے تجھے کچھ نہیں کہیں گے صبح ہو جائے جب تک تم یہ بات نہیں سمجھو کہ میں یہی کروں گا جب تک میرے پاس بیٹھا رہے گا یہ درندے تجھے کچھ نہیں کہیں گے اور صرف تیری بات نہیں ہر دور کا گنے گار ہمارے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہی بچتا ہمارے پاس بیٹھ سنے کی وجہ سے ہی بچتا رہا ہے آجا آکے بیٹھ گیا مولا آپ نے تشبیر مصروف ہے اب اس غریب محالت کو میں آپ کو کیسے سنجھوں کہتا ہے مولا چلیں بس ٹھیک ہو گیا مولا بس میں نے دیکھ لیا آپ کا اجاز مولا بس چلیں مولا فرما بیٹھ کچھ نہیں کہتے نہیں مولا وہ دیکھے لو مجھے کیسے آنکھوں سے دیکھ میں امام تسلیل دے رہا ہوں میں صادق ہوں صادق کا بیٹا ہوں صادق کا باپ میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں جو تجھے کچھ نہیں کہیں گے پھر دکھ پڑا رہا ہے حواس بہال ہوئے رنگ بدل گیا گفتر گروہ کا کہتے مولا ویسے حیران کن بات نہیں شیر تھے درندے تھے بھوکے تھے انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جب اس نے بار بار کہا کچھ نہیں کہا جلال آیا میرے مولا کو اس کی آنکھوں میں آخر ڈال کر فرماتے ہیں حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں یالی 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 Gobierno بٹا جی دیکھنا چاہئے مصرے میں کیوں کا کیا استعمال ہے فرماتے ہیں حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام میرے الوے کھو حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں گر تم کہو میں ان کو زبانیں عطا کروں یہ یالی مدد نہ کہیں میں امام کے ہوں بات یہ ہے حزیز تنویر بھائی ابراد مشہدادہ اور دیگر آپ بھائی انشاء سب دوستوں کی طرف سے حکم یہی ہے کہ میں باقی ہے پڑھوں پتوں کی کہ کچھ چہریں ایسے ہیں جنہوں نے یہ سلام مجھ سے سنا تھا یا مجھے پڑھتا ہے سارا سلام تو نہیں پڑھا میں نے مگر ملک اکیل صاحب کی میریس پہ اس سلام کے کچھ شیر میں پڑھ گئے ہیں لیکن بہت سارے چہریں نئے سائیوال اکارہ دیپالپور کے ازدار بیٹھے ہوئے ہیں سمندری کمالیہ تک کے چہرے تو میں پورا سلام پڑھنے کے موڈ میں ہوں اور اتنی جلدی میں پڑھوں گا کہ جہ جہ دہ دس منٹ میں میں سلام پڑھ دوں گا اس میں آپ مجھ پہ مہربانی کریں گے آپ ہر شیر پہ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تاکہ مجھے دہرانہ نہ پڑے پیاس کی حمد ٹوٹ گئی ہے اور پیاسہ باقی ہے آپ نے غور فرمایا باقی ہے ردیس ہے کھڑی علیف کا کافیہ ہے غور فرمایا آپ نے اس مصرے پیاس کی حمد ٹوٹ گئی ہے بھائی جن آج تک وہ ویڈیو محفوظ ہے میں نے بیس اکیس رمضان کی دیمانی جات کراچی میں ازہ خانہ زہرہ میں کم از کم ستورہ اٹھارہ مرتبہ یہی مصرہ بڑا ہے اشواق آگے پڑھنے ہی دے رہے تھے کراچی والے صاحب بس بات ہی ختم ہو گئی پیاس کی حمد ٹوٹ گئی ہے اور پیاسہ باقی ہے اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریاء باقی ہے میں کسی کو رونے سے تو نہیں لوگ سکتا پیاس کی حمد ٹوٹ گئی ہے اور پیاسہ باقی ہے پیاس کی حمد ٹوٹ گئی ہے اور پیاسہ باقی ہے اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریاء باقی ہے سوچ سکیفہ ہار گیا ہے دیکھ موبالہ جیت گیا ہے تھوڑا جی فضیل سنو پھر مشاہ پڑھ دیں چلو صرف فضیل دے یہ سنو تھوڑا جی میرا ساتھ دیو عزیزے پتر ساڈاتے بس میں چاننا سلام دے کچھ شیئر وہ دہ دے لیں سوچ سکیفہ ہار گیا ہے دیکھ موبالہ جیت گیا ہے سارے جھوٹے جھوٹ ہوئے ہیں اور وہ سچا باقی ہیں نہیں یار بولو نا جڑے بندے اور تو سننے دیو مہربانی کرو بولو میرے نا میں تو مجمع ویگ کے فیصلہ کی تب یہ بندے چیز سننے لیں گے سارے جھوٹے جھوٹ ہوئے ہیں خدا دی قسم میں خوش آمد نہیں ہے جڑے چیرے بیٹھے ہیں سنو نا لے بندے بیٹھے ہیں سارے جھوٹے جھوٹ ہوئے ہیں اور وہ سچا باقی ہے ناز بھرے انداز میں یہ شبیر یزید سے پوچھے ہیں اب کیا میرے پاس نہیں ہے اور تیرا کیا باقی ہے تو آڈی بڑی میں رہا تو آڈی بڑی میں رہا تو آڈی بڑی میں رہا ناز بھرے انداز میں یہ شبیر یزید سے پوچھے ہیں اب کیا میرے پاس نہیں ہے اور تیرا کیا باقی ہے دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں بس میں مکان لگا دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں سارا کمبہ قتل ہوا اور سارا کمبہ باقی ہے میری گلتے ضائع نہ کرو میری گل ضائع نہ کرو دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں سارا کمبہ قتل ہوا اور سارا کمبہ باقی ہے سارا کمبہ قتل ہوا اور سارا کمبہ باقی ہے حسین بادشاہ کا شلام ہے حسین بادشاہ کو گواہ بنا کہہ رہا ہوں بھرے بجمے میں ایک مندہ کہہ دے شوکت شیر پہ بولنے پہ دل نہیں آیا میں کلم توڑ گیاں رکھ جاؤں اور آج کے بعد شیر ہی نہ کہوں اگر شیر تو میں سمجھ آ جائے مجھ پہ دان کرنا جو بندے بول لیتے ہو بولنا باپ کے ہر ایک دشمن سے شبیر ابھی تک پوچھے ہے آؤ دیکھو سن لو کس کے باپ کا نعرہ واقعی ہے آئے باپ کے ہر ایک دشمن سے شبیر ابھی تک پوچھے ہیں آؤ دیکھو سن لو کس کے باپ کا نعرہ باقی ہے کس کے باپ کا نعرہ باقی ہے شمر سے ہر شامی نے بوچھا تم کیا کٹ کے لائے ہو چہرہ جلوال لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے آؤ 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 اسے سننا آتا ہے اس کے لئے تو اس سے بڑا شیری کوئی نہیں شمر سے ہر شامی نے بوچھا تم کیا کٹ کے لائے ہو چہرہ جلوال لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے یہ تو سارا باقی ہے ضروری نہیں آپ کا اور میرا عقیدہ ایک ہو ہو سکتا ہے میں آگے نکل گیا آپ پیچھے رہ گئے ہو سکتا ہے آپ آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گیا بہرحال یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میرے ہاتھوں کی لائے اتنا پوری چالیس منٹ کی نوبری کے بعد کہہ رہا ہوں یہ شیر سمجھ آ جائے دل مان جائے تو اتنا ضرور بولنا کہ میں محسوس کروں میرے عقیدے والے بیچار بندے بیٹھے ہیں سارے ماتمی بخش کے اللہ یہ شبیر سے کہہ دے گا تو نے جو احسان کیا تھا اس کا کرزہ باقی ہے اور جیو پتو والے تسی جیو تسی کوئی گام نہ بیتا سدہ زندہ رہو سدہ سلامت رہو سارے ماتمی بخش کے اللہ یہ شبیر سے کہہ دے گا جی میں نہ کروں سارے ماتمی بخش کے اللہ یہ شبیر سے کہہ دے گا تو نے جو احسان کیا تھا اس کا کرزہ باقی ہے سارے بش سدام یزید اور سارے ملہ مان گئے جس بندے نے عراق امیر کا وار پڑی ہے دیکھی ہے جس نے اخبارات میں جنگ پڑی ہے جس نے جیو یا باٹی ٹیلویزن پہ دیکھی ہے اسے ضرور سمجھائے گا میں نہیں سمجھتا شیعہ گھر کا بچہ ہو اور اسے اس لڑائی کا پتہ نہ ہو اور اس لڑائی کے بعد جو ریزلٹ ہوا ہے اب تک چودہ سو سال کے عرصے میں ایک سو چومن حملے ہوئے ہیں بادشاہ حسین کی قبر پہ ایک سو چومن حملے ہوئے ہیں بادشاہ حسین کی قبر پہ ہر دور کا ہتھیار عزمائے گیا ہر دور کا ہتھیار بیل گاڑیوں سے لے کے ٹرک تک اور ٹرک سے لے کے اب تک اور گولی تک اور بم تک جو میزائل تک جو جو ہتھیار زمانے کے پاس تھا وہ قبر حسین پہ برسایا گیا اور اس کے بعد میں شیر پڑھا ہوں میرا دیلیری مانتا کہ اس منجمے میں کوئی بندہ چپ ہو جائے شیر پہ توجہ کرنا سارے بش صدام یزید اور سارے ملا مان گئے ٹوٹ گئی بارود کی طاقت اور مولا باتی آہ 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 ہائی دری ہے ہماری درسگا کربلا ہے ہماری درسگا کربلا ہماری یہ جوانیا حسین ہماری یہ جوانیا حسین کے نامیا نارے سلمان اللہ حسین سارے ماتمی بخش اللہ آہ آہ یہ شپیر سے کہہ دے گا آہ تو نے جو احسان کیا تھا آہ اس کا کرزہ باقی ہے مکہ کوفہ شام مدینہ گھومو دیکھو پھر سمجھو عربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ واقی ہے آہ 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 عربوں عرب پڑے ہیں لیکن عربوں عرب پڑے ہیں ابرار ویٹا پتہ نہیں مجھے آپ کو اب تک لڑکانہ سکھر کراچی کون کون سا اللہ اور شیخ پورا کتنے مناظر تمہاری آنکھوں میں ہوں گے لیکن میں اپنے زور عقیدہ پر محسوس کر رہا ہوں یہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا اس منظر کو ضرور کوشش کرنا کہ تمہارے پاس آ جائے جو میں شیر پر پڑھنے لگا ہوں اور جو حالت ان دوستوں کی ہونے والی ہے جتنے عقیدے والے چہرے آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرا دل مان رہا یہ دیکھنے والا منظر ہوگا اگر شیر سمجھ آ گیا آج پوری توجہ کرنا مکہ کوفہ شام مدینہ گھومو دیکھو پھر سمجھو عربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے جس کی نسل کشی کی خاطر ہاتھ بلاند کر کے ہائے داری ہائے داری جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے سینکڑوں جنگیں کی جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے سینکڑوں جنگیں کی آج بھی غیبت کے پردے میں آج بھی سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں ہر چودہ بدرہ شاپان کی درمینہ جات یہی اعتراض ہوتا ہے یہ جی پتہ ہی نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ کاغذ کلم دوات پکڑ کے چلے جاتے ہیں کسی نہر کنارے کسی دریہ کنارے کچھ لکھنے کے لیے ہم نے تو کبھی کسی کو ریضہ نہیں لکھا دھیروں کام ایسے ہیں جو آپ نے نہیں کی ہم نے کی دھیروں کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کرتے آپ کرتے اس میں نراد ہونے والی بات نہیں اور رہی عریضہ لکھنے کی بات تو آپ کا لکھنا بنتے ہی نہیں بنتے ہی میرا لکھنا ہے صحیح یہ ہے کہ غلط کو صدا غلط لکھو صحیح یہ ہے کہ غلط کو صدا غلط لکھو کلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے قط لکھو ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو کوئی ہو تو لکھو کوئی ہو تو تو آدھیاں جمانیہ سلامت تو آدھے سنم دے کیا کہنے آدھے سنم دے کیا کہنے ہائے دری ہائے دری ہائے دری کی خوبصورت گالے خات اپنے لکھے جاندہ خیرانو نہیں ہاں تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے شیکنوں جنگے کی آج بھی غیبت کے پردے میں اس کا بیٹا واقعی ہے کتنے محسن کتنے نسرت تم نے روز شہید کی میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے نسرت اور محسن سے مراج شہید حسینیت سرکار محسن لکھوی آلاللہ مقامہ نوراللہ مرکدہ کروٹ کروٹ سکون ہو انہیں علم تلہ علم کی چھوہوں میں قبر ہو انہ کی ایک استیارہ ان کے نام کا ایک بھائی کے نام کا ایک حق بیان کرنے لگا ہوں کتنے محسن کتنے نسرت تم نے روز شہید کی کون درہ ہے کون رکا ہے سب کا جذبہ یہ ہے میری زندہ کون یہ یہ ہے میری زندہ کون یہ ہے میری کون اٹھاؤ قرآن پڑھئے ہیں یہ صرف آجان قرآن میں قرآن پکار پکار کہہ رہا ہے انہ من شیعت ہی لا ابراہیم ابراہیم شیعوں میں سے تھا ابراہیم شیعوں میں سے تھا ابراہیم شیعوں میں سے تھا میرے مجمع میں جو بدل قرآن سن کے دعا دینے کے عادی ہیں ان سے بات کر رہا ہوں شیعت کی تاریخ مٹانا تب تک تو ناممکن ہے جب تک اس قرآن کے دل پہ لفظ شیع باقی جب تک کس قرآن کے دل پہ لفظ شیع باقی ہے میرے ہاں جو لفظ تھے میں نے کاغذ پہ انڈیل دی ہے میرے ہاں جو لفظ تھے میں نے غریب والالفاظ آدمی ہوں میکبلی نہیں میرے پاس کمپڑا لکھا بند ہوں اس لئے ممبر پہ ماننا ہوں میرے ہاں جو لفظ تھے میں نے کاغذ پہ انڈیل دی ہے شوقت اس عنوان پہ اب بھی سب کچھ کہنا پاک بولی زینب دل اکبر کا ہاتھ پہ رکھ کے سور آکے محفیش آتا ہوں بڑی سخسی بات ہے بولی زینب دل اکبر کا ہاتھ پہ رکھ کے سور آکے میرے پاس تیرے اکبر کا بس یہ توفہ اچھا پتہ نہیں میں کی پڑھ دا جی تسانوان گل کی تھی جنہوں اٹھارہ سال پال دی رہی ہے برکیاں ویچھتے ہون میرے یہ گال سنے آجے شاید میں اسی جملے سے چھڑ دیں ہمو شاید میرے تو زیادہ خسن پڑھنا لے بندے پڑھ گئے دو آنسو آجان گال میں پتہ نہیں کی کرنے لگا سا ہوں تسانوان گال کرسے دیئے تھے ہون سنو اٹھارہ اٹھارہ سال مائے منتے مانتی ہیں ہمارے پیٹے کے سر سیرہ سجے گا ہم پرانے زیور کسی باراتی کو دے جائیں یہ نہیں رونا یا اسے نیمہ کر لگے میں جو نوکرہ تیرا میں جو ہر بات نہیں نوکرہ مولا تو آجیاں آرزوان پوری کرنے مولا تنویر تے ہو دے پر آمادی نوکری پوری کرے مولا انہیں قبول کرنے تسی جوندے رو کیا خوبصورت ماہول ہے یا مائے جس کا کیا مقبولیت ہے مائے جس کی اٹھارہ اٹھارہ سال مائے منتے مانتی ہیں میرے بیٹے کے سر سیرہ سجے گا میں پرانے زیور کسی کمی کو کسی باراتی کو دے دوں گی اٹھارہ اٹھارہ سال گھر میں جا کے بہنوں سے پوچھنا بہنے منتے مانتی ہیں میرے بھائی کے سر سیرہ سجے گا میں پرانے چادر کسی کمی کو کسی فقیر کو کسی بارادی کو دے دوں گی اللہ کرے سیدادے مجھے معاف بھی کر دے نہ اللہ کرے سمجھ بھی لو دس محرم ایک سٹھ ہجری عصر سے کچھ دیر پہلے حسین اکبر کی شادی گی ہے شامِ غریباں اکبر کی ماں و بہنوں نے منتیں اتاریں کسی نے کان کا زیور دے دیا جسے نہیں آتا ماتم بے شک وہ نہ کرے جو امیر بن کے بیٹھا ہے وہ نہ کرے ماتم جو غریب بن کے آیا ہے وہ تو ہاتھ مارے کسی نے کان کا زیور دے دیا کسی نے ہاتھ کا زیور دے دیا کسی نے سر کی چادر دے دی نئے زیور نئی چادریں نئے کافلہ لے کے چل پڑی علی کی بیٹی پہلے زیوروں میں ان زیوروں میں بڑا فرق تھا لو ابرار اگر یادت دیتے ہو تو کہنے لگا ہوں پہلے زیور وہ تھے جو علی کی بیٹیاں خود بہنتی تھی یہ زیور وہ تھے جو سجاد لے آیا جی میں نوکر دوڑا زیور لے کے مقتل میں کھڑا ہو گیا آپ نے آپ سے کہنے لگا پہلے یتیم کی ماں کو دوں پہلے اکبر کی ماں کو دوں پہلے اصغر کی ماں کو دوں سجاد اپنے آپ میں سوچ رہا تھا یہ لاہور کی ملکہ کی آوازی پہلے مجھے دے یہ حسین کی بہنیں ہیں میں تیرے نوکر کی بہن ہوں ان میں سے تیری پھپیاں ہیں تیری مائیں ہیں میں پھپی ماں نہیں میں کنید ہوں نئے زیور پہن کے سر پہ ریت کی ریدائیں رکھ کے کسی کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا پڑا ہے چلو سر پہ ریت کی ریدائیں رکھ کے بڑی دیر میں تمہیں سمجھے ہو چلو نئے زیور پہن کے سر پہ پتھروں کی شادنیں رکھ کے سر پہ ریت کی ریدائیں رکھ کے نئے محمل لے کے بڑے آرام دے محمل میں گئے سیدوں جی چل پڑی علی کی بیٹی اللہ ہمارے شید ترابی مرہوم کو مولا کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرمائے انہوں نے فرمایا کربلا سے جو کافلہ چلا اس میں دو حالتیں تھیں کچھ لوگ نیزوں پہ سوار تھے کچھ لوگ محملوں پہ سوار تھے جو نیزوں پہ تھے وہ سکھی تھے جو محملوں میں تھے اللہ جانے کیسے کافلہ ہوگے میں نہ معاف کرنا جی سخت پڑ گیا میں معاف کرنا تین دن سفر کیا اس کافلے نے بس آخری لفظ ہو گیا میرے اسے کا مذہب خوبصورت مذہب ہو گیا چوتھی رات آئی اس کافلے کو اسکالان میں بقول علماء رجت کے علی کی بیٹی پہنچی یہ حرامی شمر قریب آیا کہتا ہے اپنے ساتھ میں حسین پہ ایک ظلم کرنا